وہ غصہ تھا حافظ سعاد رضوی صاحب کی اوپر اور دوسرا وہ غصہ بھی نکالنا تھا اور یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ نون لیگ کی بیٹی میں یہ اتنے گھٹیا ترین لوگ ہیں یہ عورت ایک گھٹیا عورت جس نے ایسا کام کیا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ فتنہ ہیں یہ منافق لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ حافظ سعاد رضوی صاحب کا بڑے ایک مشہور ڈالاغ آئے کہ ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ازادی کی جنگیل نہیں لڑتے تو اس ڈالاغ کی وجہ سے جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں ان کو تو تکریف ہوئی رہی ہے اب جو ناچنے والی ہیں ان کو بھی زیادہ تکریف ہونے لگ رہی ہے میں بیسے تو عورتوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن ان یہ عورتوں کی جو اپنی عزت کروانا جانتی ہیں جو بھرے بازار میں روڈ کی اوپر ناچتی ہیں تو وہ عزت کے قابل نہیں ہوتی ہیں تو ناظرین حافظ سعاد رضوی صاحب کے خلاف ایک نیا پرپرگنڈا شروع کیا ہے ایک اس کا ویڈیو انٹرویو ہے اس انٹرویو کو کٹ کر کے فیک بنا کے یعنی کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے حافظ سعاد رضوی صاحب کو اور کوشش کون کر رہا ہے وہی ناچنے والی ایک عورت ہے جو بی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیو کارپنڈا ہے اس کا نام ہے ناظرین رفتاج خان اس نے ایک حافظ سعاد رضوی صاحب کا ویڈیو کلپ ہے اس ویڈیو کلپ کو جوڑ کے جو ریل میرے پاس ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کو جوڑ کے یہ ثابت کرنی کی کوشش کیا ہے کہ یہ جو لبے کا ہے یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور ان لوگوں نے ابھی ایسا کیوں کیا کچھ گھنٹے پہلے اس نے ٹویٹ کیا وہ کلپ بھی لگایا کیونکہ ان لوگوں نے بہت سادش کی لپے کے خلاف کہ یہ کسی طریقے سے اتجاد جلدی کریں اور ہم اپنے ہیڈڑے ان کے اندر میں ڈال دیں نامد جو ہمارے پاس ہیں وہ ڈال دیں تاکہ وہ کچھ کر کے دکھا سکیں ہماری جو بچی پوچی عزت ہے بچ جائے کہ ہم دس مہینہ سے ناچ رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں ہر بیغیرتی کر رہی ہیں لیکن ہم کو کامجار بھی نہیں مل رہی بات تو وہی سادش کی والی ہوگی ہے کہ ناچنے والیوں کے ازادی نہیں تلا سکتے تو ان کو غصہ تھا حافظ سادش کی اوپر اور دوسرا وہ غصہ بھی نکالنا تھا اور یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا وہ کلپ رکتا ہوں چوبیس ہزار چند گھنٹے پہلے ڈالہ چوبیس ہزار چار سو لوگوں نے دیکھا ہے ساڑھے تین چار سو ری ٹیویٹ ہوا ہے یہ کس طرح جوٹ پھیلاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ کلپ بھی رکھتا ہوں اور کچھ ٹیویٹ اس نے کی ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد یہ حقیقت جو ریل یعنی کہ وہ کلپ ہے جس کو یہ کٹ کر کے جوڑا گیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پہلے سنو کہ اس نے وہ کون سا کلپ شیئر کیا ہے انٹریو کا پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں جو اسامہ طیب کے ساتھ سادریلی صاحب کا انٹریو ہے ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اسامہ طیب سوال کرتا ہے کہ سادریلی صاحب کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ کہتا ہے نئی پھر وہ کہتا ہے نونلی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو حافظ سادریلی صاحب کہتا ہے ہاں ایک شرط پہ ہو سکتا ہے اگر وہ ہمارے بیانی پہ آ جائے ہماری بات مان جائے یہ جو کلپ ہے یہ فیک ہے یہ ایڈٹ شدہ کلپ ہے اس ایڈٹ شدہ کلپ کے اندر بھی جو بولا گیا ہے وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے بیانی پہ آتے ہیں لیکن عمران خان کے ٹیم وہ کہتا ہے نا اور نونلی کی ٹیم کہتا ہے وہ ہاں ان دو الفاظ کو جھوڑ کے یہ ثابت کرنے کی کوشک کی ہے کہ یہ جو لبیک ہے یہ نونلی کی بیٹیم ہے اس کے ساتھ اس نے کچھ الفاظ بھی لکھی ہیں تنقید کی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد ریل جو کلپ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس نے اس کلپ کے ساتھ لکھا ہے کہ لبیک کا وجودی نونلی کی مخالفت میں ہوا تھا مزہ آ گیا جواب سن کر ممتاز قادری کی روح بھی شاد ہو گئی ہوگی جس کی جنازے کو کوریش تک روک دی گئی تھی نونلی نے سادردوی کا یہ بیان سن کر اور یاد رہیے ناموسر سالت کے قانون پر پاکستانی تاریخ میں ایک بار حملہ ہوا تھا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نونلی کے ساتھ دے رہے ہیں اور نونلی نے کیا کیا تھا دوسرا اس نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ بھئی اور وہ حملہ نونلی کے دور حکومت میں ہوا تھا نونلی کے ناموسر سالت پر حملے کے چوری پکڑی گئی تھی اس لیے انہوں نے اپنا وزیر مذہبی امور ہٹا دیا تھا آج ناموسر سالت کے نام نہاد رکھ والے نونلی سے اتحاد کر سکتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لبیک والے سب سے بڑے گستاخے رسول ہیں اور وہ حملہ نونلی پر اچھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی ناموس اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمیں اس بیان پر کوئی تعجب نہیں ہے یعنی یہ گستاخے رسول ہیں یہ صرف سیاستعمال کرتے ہیں یہ اس نے کیا ہے اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں وہ جو صحیح کلپ ہے جس کو کٹ کے جوڑا گیا ہے وہ سنوں پر آگے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے نونلی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے نہیں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا ہے ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے بیانیوں کو مان لیں وہ ہماری بات کے اوپر آ جائیں وہ تو بالکل ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے آجا ہمارے بیانی کو وہ ماننے تو ہو سکتا ہے یہ تھا اصل کلک اس میں لوگوں نے کٹ کے یہ ثابت کرنی کی کوشش کیا ہے کہ یہ نون لیگ کی بیٹیم ہے اور اس میں ساتھ نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ گستاخ ہیں اچھا یہ سیاست میں نام لیتے ہیں بغیرہ بغیرہ کرتے ہیں اب ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم ان کو فتنہ کیوں کہتے ہیں یہ اتنے گھٹیہ ترین لوگ ہیں یہ عورت ایک گھٹیہ عورت ایسا کام کیا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہیں یہ منافق لوگ ہیں ایک تو ان لوگوں نے جب ناموسی رسالت ختم نبوت کا وقت تھا تو تحریک لبے کا ساتھ نہیں دیا اسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اوپر پہرہ نہیں دیا چلو ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا عمران خان کی محبت میں پاگل تھے تو چلو یہ گناہ کیا ان لوگوں نے یہ غلطی کی پھر یہ دوبارہ اس جماعت کو بدنام کرنی کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑے خلوص سے وہ ناموسی رسالت اور ختم نبوت کا وہ دبا کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ریل کوئی فیکٹ ایسا ہے کہ ان طریقہ لبے والوں کی گلتی ہے تو برکہ آپ پبلک کرو لیکن ان کو جوڑ کے کٹ کے ان کی اوپر الزام لگا کہ آپ ان کو بدنام کرتے ہو تو کیوں نہ ہم کہیں کہ آپ جہودوں نے سارا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں آپ کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے نہ پاکستان کی گریب عمام سے تعلق ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بدکردار قسم کی فوج تیار کیویا ہے ایک جنہی کہ فہاشا قسم کا اس نے ایک بزار گرم کیا ہوا ہے لبرل عورتوں کا اور لبرل نوجوانوں کا پاکستانی معاشرے کو وہ برباد کر رہے ہیں کس طرح یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ پیلاتے ہیں اور جھوٹ پیلا کے لیے اپنے مخالفین کو بدرام کرتے ہیں جو اصل ان کے پاس ثبوت ہے کسی کو کوئی فیکٹ ہوتا ہے کسی کی اوپر بات کرنے کا وہ تو ہے ہی نہیں اور پیٹی آئی والوں کے پوروں سے چھوٹے سے یوتیے سے لے کے عمران خان تک اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ طریقے لبیک کی آپ مخالفت کیوں کرتے ہو ان میں کیا مرائیہ ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ طریقے لبیک والے مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں فر ایک زمبر جب پوچھتے ہیں وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرانسی سفیر کے وقت وہ نون لی پیٹی آئی کے خلاف نکلے تھے لیکن نون لی کے دور میں وہ نہیں نکلے یہ سب سے بڑی وجہ ہے قومی یوت کے پاس کہ ہم نے طریقے لبیک کو سپورٹ نہیں کرنا بھئی طریقے لبیک کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہی آپ لوگوں کے نہیں آئے کہ اللہ کی ذات نے واضح آپ لوگوں کے دماغوں پر مورے مار دی ہیں گستاخ کبھی بھی رہا ہے حق پہ نہیں آسکتا ہے امام احمد رضا خانبری ربی رحمت اللہ علی کہ جو فتاوے آپ پڑھیں گے تو اس میں سوال کیا گیا تھا کہ جو جو گستاخ ہیں وہ کیا رہا ہے حق پہ آسکتے ہیں یعنی کہ وہ مخالف جو لوگ تھے ان کے بعد میں پوچھا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جس کے موں سے ایک بار گستاخ ہی ہو گئی اللہ کی ذات نے ان سے حتیت چھین لیا ہے توبہ کا توفیق چھین لیا ہے وہ دوبارہ رہا ہے حق پہ نہیں آسکتے تو سب کو کچھ کلیر ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ نہیں مان رہے ہو تو آپ کے دلوں کی اوپر مور لگ چکی ہے اور ہم تو لہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے قوم کو محفوظ رکھے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ